پرائیم کس آخری سم ایک تو ہمارے دوست فیصل باوڈا صاحب کی والدہ کے انتقال ہوا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ کل ان کے انتقال ہوا اور آپ سے کچھ دیر پہلے سینئے صاحبی جناب رعیم اللہ یوسف زی صاحب انتقال کر گیا کیا کہنے یوسف زی صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ تو اس سیگمنٹ میں عرض یہ کرنی ہے پاکستان کا ایسا نام جس پر پاکستان کو فخر ہے جس نے دہائیوں تک راج کیا اور ابھی بھی راج کر رہا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ایسے ہم ان کو دیکھیں گے اور خیر میرے کومنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں چونکہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا عزاز حاصل ہوا ہے ہم نے پچاس سے زیادہ شوز ساتھ ہوسٹ کی ہیں نمہ پورجوش کے پلیٹ فارم میں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو یعنی میں حیران یعنی میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا کوئک ویڈاوٹ سکرپٹ اتنا کوئک ویٹ اور جواب اور اتنا رسپونسیو آدمی میں نے اپنی لائف میں ہی دیکھا اور میں نے یہی کومنٹ دنیا کے بڑے دنیا کے جی ہمیں بڑے وصول سے کہا دنیا کے بڑے لوگوں سے میں نے ان سے مطالق یہی کومنٹ سنیا کہ یاری کیا کیا کہنے کیا بات ہے تو یہ وہ شخص عمر شریف صاحب جو ہم سب کے چہروں پر ہمیشہ مسکراتیں لائے ہیں ابھی بھی لاتے ہیں آج میں میری ملاقات بھی تب اگرچہ وہ ظاہر ہے اس وقت اسپتال میں ہیں لیکن تب بھی وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جن کو سن کے انسان مسکرات جائے تو ان کا بڑا احسان ہے عمر شریف صاحب کا اور یہ خود سے کچھ کہیں نہ کہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے بلکہ ابھی بھی انہوں نے خود سے کچھ نہیں کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ اگزارش کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکیں کہ یہ اپنے بتب اپنے کی صحت پہلے جتنی بہتر ہو جائے انشاءاللہ وہ ہمیں کرنا چاہیے تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ آج جب میری ان سے اور چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری کچھ ساری کی لگلگ باتیں وغیرہ بھی چل رہی تھی تو ہم نے اس لیے سے جا کے ملاقات بھی کی اور ایک انہوں نے ویڈیو پیغام بھی آپ لوگے بھی ایک تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ سارے مدداؤں کو سب کو بہت سلام دیجئے گا بتائیے گا کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ اور ایک جو ایک یہ کوئی فینائنسز کا نہیں وہ تو عمر شریف جیسے انسان پر تو مطلب وہ تو لاکہ کروڑوں لوگ کتنا سلسلہ کر دیں گے انشاءاللہ حکومت ہے پاکستان کر دے گی وہ تو ایک پڑا سیکنڈری وہ کا ایسا مسئلہ نہیں لیکن ایک اور جو ایک پرابلم ہے جو ایشو ہے ٹیکنیکل وہ بھی انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے مختصر سی تو آپ سب کے لیے بہت سلام بہت پیار بہت محبتوں کا پیغام عمر شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے سب سے اور تو آپ یہ پیغام آپ دیکھ بھی لیجئے جناب عمر شریف صاحب کا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے ایناچ کے لیے بہتے ٹریٹمنٹ کے لیے بہتے ٹریٹمنٹ کے لیے باہر محبت بن جانا چاہیے اور میں ملیو کرتا ہوں کہ مجھے جناب کسمہ پر میرے لکھا میں نے عمرہ اگران مردگل کینسر ہسپیٹر شاکر تھانہوں کا علاج کی میں ہلپ کیا ہوں اور مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہتے ہیں ٹریٹمنٹ امریکہ میں ہو سکتا ہے میں ہوں عمر شریف مخدو ہوں پرین مجھے پاکستان گراب عمران خان صاحب عمران خان صاحب عمران خان صاحب کبھی 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 مجھے کبھی میں ہمیشہ آپ نے آواز کبھی مجھے 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 اور ایک سعودی عرب صرف یہ ہی ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کوویڈ ڈسٹرکشنز یہ وہ سارا کچھ ہے تو ٹرائیولنگ سب ارینج کرنا بڑا مشکل کام ہے ریاستی سپورٹ سے ایک کام جلدی ہو سکتا ہے انڈیویڈ لیول پر ایک کام بڑی تاخیر سے ہو جائے گا ورنہ اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بس ایک کام اگلے دو سے تین ہفتوں میں ہو جانا چاہیے اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ یعنی اس کو مزید ڈیلے کیا جا تین ہفتوں کے اندر اندر ہی ہو جانا چاہیے میں نے زحمت دیا ہمارے ساتھ شوہ پہ کل بھی موجود تھے لیکن سیاسی بحث تھی یہ تو یہ کچھ سیاسی معاملہ ہی نہیں ہے تو پرائم میریسٹر پاکستان کی سپوکس پرسن ہے چونکہ عمر شریف صاحب نے ڈریک پرائم میریسٹر صاحب کو مخاطب کیا ہے انہوں نے بہت اچھی الفاظ من کو یاد بھی کیا مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے بارہ سال کا ہمارا ساتھ رہا ہے شوکت خانم کے رہے میں نے فنڈ ریزرز کی ہیں سارا کچھ تو اس لئے میں نے زحمت دی ہے پرائم میریسٹر پاکستان کے سپوکس پرسن شہباز گل صاحب کو شہباز صاحب سلام علیکم بہت شکریہ شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ پائے جو بھی ہم نے چلائی ہے شہباز گل صاحب اور ان کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ ہستے ہوئے چہکتے ہوئے کشیاں پکے دل رنجیدہ ہے یہ دیکھ کے اللہ ان کو صحت دے اور جو ابھی دو ایشوز ہیں شہباز صاحب ایک میرے میں نے کہا فائنائنسز وہ بھی ذرا سیکنڈری پہلے یہ ٹرائیلنگ ریلیٹڈ اور تین آپشنز ہیں امریکہ جرمنی اور سکتا میں اس پہ کیا آپ ہو سکتے آپ سے بڑی دس بستہ گدارش اس پہ کیا ہو سکتے ہیں باہی قوم کی بھی کیونکہ وہ ایک قومی اساسہ ہے تو ان کے بارے میں آپ نے یہ پرواہ کی تو آپ کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ کل صبح سے ہی میں ذاتی طور پر یہ پیغام ان کا پرائیلنسز صاحب کو بھی دوں گا اور جو تینوں ممالک ہیں ان سے رابطہ بھی کریں گے میں ذاتی طور پر کروں گا اور انشاءاللہ کوئی علاج کا بندوست ہو سکا کیونکہ آپ نے بھی پتا کیا ہے اور ڈاکٹرز نے جیسا کہ آپ کو پرسنلی بھی بتایا ہے کہ یہاں پر ان کا علاج ممکن نہیں ہے وہ ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس کا علاج یہاں پر نہیں ہونا اور اس مرض کا علاج ملک سے باہر ہونا تو پوری ایک کوشش کریں گے تو پوری ایک کوشش کریں گے جی آری سر طب میں یہ کہہ رہا تھا پھر ہم یہ اتمنان رکھیں ان دو تین باتوں کا بس آخر ایک دو منٹ ہے پرائیلنسز صاحب یہ ویڈیو دیکھ لیں گے کل تاک انشاءاللہ آپ کو ان کو دکھا دیں گے یہ پیغام کل صبح سے ہی ہم سعودی جرمن سفارت خانے سے پہلے رابطہ کریں گے اس کا فائدہ شاید یہ ہوگا بہت ہی کوئی کہ ایک تو وہ قریب ہیں دونوں ملک صحیح ہے اور شاید ہم جلدی وہاں کر سکیں یو ایس کے ساتھ بھی کریں گے اور جس بھی ملک سے ہمیں کوئی اس میں فیسلیٹیشن ملک کیلئی اور فورن آفکس انگول کریں گے اور پرائیلنسز صاحب کی کل میں پروپر فارمل ڈیلیکشن پی شباکی صاحب یہ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں اگلی بات یہ کر رہا ہوں وہ ان کے اہل خانہ نے یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہم انشاءاللہ اتمنان رکھیں نا کہ عمر شریف اتنا بڑا نام ہے تو وہ تو فائنینسز وغیرہ کہ کوئی بھی اللہ لے کریشید ہو تو وہ انشاءاللہ وہ تو ہو ہی جائیں گے یہ تو میں کہہ رہا ہوں ان کے اہل خانہ نے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جو کچھ بھی حکومت کی دیکھیں جو کچھ بھی حکومت کی ثوابیت پر ہوا جو کچھ ہو سکتا ہوا میں ضرور ذاتی طور پر پر پرانی مستقی صاحب کی انسٹرکشنز پر دلا کے کیونکہ عمر شریف صاحب کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے پاکستان کی میڈیا میں بھی اور اس کے ساست فیلنٹھروپی میں بھی شاکر خانوں نے بھرچڑ کر ساتھ دیا تو کبھی انشاءاللہ گورنمنٹ ان کو کھیلہ نہیں چھوڑی تو شہباکستان صاحب میں آپ سے سوالہ سے رابطے میں رہوں گا اور میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور پلیز تینکیو بیری مجھ بہت بہت شکریہ سب سے بڑی در آپ لوگوں سے ہے کہ ان کو اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں ایک ایسا تیارہ جس نے ہمیشہ ہمیں مسکرائے ہے ہم بھی اس تیارے کو ویسی مسکراتے ہیں ابھی بھی ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں ابھی بھی بڑے مسکرار رہے تھے بلکہ میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہر لما پر جو شروع نوال رہا ہے ابھی تیاری پکنے آپ نے آنا ہے تو آپ لوگ سب پلیز بہت دعا کیجئے گا اور ہم گورنمنٹ پاکستان کی پرائم سٹاف کی سپوکس پرسند کا میں شکر گزار ہوں تو ہم ان سے فالو اپ لیں گے کہ گورنمنٹ اپنے دور پر یہ تو تین ممالک ہیں ان میں جہاں یہ کام ہو سکے اور اگر وزیراعہ پاکستان اگر ایک رابطہ بھی کر لیں گے ان سے تو کیا ہی کہنا ہے